بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ والدین والصلاة والسلام على سید انبیاء والمرسلین محمد و آلہ و آسحابہ اجماعین مزرگو و عزیز دوستور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے دوسرے انسان کے لئے فائزے کا ذریعہ بنایا ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو دنیای فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور افرادی فائدہ بھی پہنچاتا ہے تو جب اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے فائدے کے لئے دنیا کے انسان کے لئے جاتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ دانی ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائد کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اگر ہم اپنی زندگی میں یہ عمل پیدا کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان محبوب اور پسندیسہ بن جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ سب سے بہترین انسان دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا کہ میرا بھائی پریشان ہے اس کی کیسے پریشانی دور ہو جائے یہ میرا بھائی حالات میں ہے یہ حالات سے کیسے نکل جائے یہ میرا بھائی دنیا میں کل جھنوں کا شکار ہے اس کو تسجلی دے دی جائے اور اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضمورت نہیں ہے بلکہ جب اللہ نے دنیا میں آپ کو اور مجھے پھیجا ہے تو حالات تو آتے ہیں پریشانی تو آتی ہے اور اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے اللہ کے سامنے جڑ گڑایا جائے اور اللہ سے مانگا جائے یقین اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریشانیوں کو دیو فرمائیں تو اگر انسان اس طرح اپنے دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے تو یہ انسان سب سے اچھا انسان ہے اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ آج سے چودہ سے سال پہلے اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتلایا تھا صحابہ کو سنچایا تھا اور صحابہ نے تابعین کو بتلایا اور تابعین نے تابعین کو بتلایا اور یہ علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں بھی ہمارے حسابہ نے بتلایا نبی علیہ السلام نے ویان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی قوشش کریں اس لئے میرے بھائیوں اور سنگلوں اگر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں دنیا میں وہ کام کرنے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ دبارک و تعالی راضی اور خوش اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں ہمیں وہ کامیں نہیں کرنے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں کو بتلایا ہے کہے لوگوں اگر تمہارے لوگوں پر حالات آئیں پریشانی آئیں مسئیبتیں آئیں تو گھبرانے کی ضمورت نہیں ہے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے ان حالات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے اپنے بڑھوں کے حالات کی طرف نظر کرنی ہے میرے بھائیوں اس دنیا سے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کوئی انسان نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حالات میں مختلع کرنایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے حَتَّى يَقُبْلَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے مَتَى نَسْمُ اللَّهُ اللہ کی مدد کب ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو جب انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی حالات آسکتے ہیں ایمان والوں پر بھی حالات آسکتے ہیں تو ان حالات سے کمرانہ نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے حدیث میں اور قرآن میں اللہ کے لئے علیہ السلام نے اور قرآن میں اللہ تبارہ قبض تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤے اَمْحَسِبْتُمْ اَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَقْ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح تم سے پہلے لومے پر حالات آئے ہیں اور انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور انہوں نے حالات پر صبر کیا اس کے لتیجے میں اللہ سبارہ کمت آنا نے ان کی مدد کی ہے اسی طریقے سے اگر ہمارے اوپر حالات ہیں تو ہمیں صبر کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے ہمیں ایک دوسرے کی نسرت مرقدت کرنی ہے جو ہم سے پوڑنے کی گوشش کرے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے جوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے ہیں اور جو ہمیں لقصان پہنچانا چاہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اسے لقصان پہنچائیں گے بلکہ ہم اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں حدیث میں اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے سلمان قطع وعفعبن ظلمت کہ جو تس سے توڑے تو اس سے جوڑ سلمان قطع وعفعبن ظلمت اور تو اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر زم کرے وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَئِكْ اور جو تیرے ساتھ پرائی کا معاملہ کرے تو تو اس کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا معاملہ کرے اس کے میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرلایا ہے سمجھایا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے خیر الناس قیل فائدنا کہ سب سے بہتری انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اس لیے اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے حال ہے آلات ہیں تو ہم مان سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر مان نہیں ہے تو زمان سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہاتھ سے ہم دوسروں کو اس فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے جسم کے ہر ہر حصے سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین بچ جائے تو اللہ نے مخلوق کے ساتھ فائدے کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیت ادا فرمائے و آخر دعوان